اسلام علیکم ویڈیو کیا حال ہے جی آپ سب کال الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں کافی دنوں کے بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں کیونکہ کافی بیزی تھی اور بس یہاں پہ جی آپ نے میری ویڈیو کا ٹائٹل دیا اور جو ہے تھا ہم نے وہ دیکھی لیا ہوگا تو یہاں میری سسٹر جو ہے انہوں نے آنا تھا پہلے بچے آئے بچوں نے بھی سرپرائز دیا ہمیں یہ تو آئے تھا کہ انہوں نے آنا ہے لیکن ایسے اچانک آئے گے اس کا آئیڈیا نہیں تھا تو بچے پہلے آئے انہوں نے سرپرائز دیا اور بعد میں جی ادھائبیا میٹھی اور میری سسٹر اور جو میرے ہیں برادر انلا وہ آئے تو انہوں نے بھی ہمیں ایسے اچانک کی سرپرائز دیا تو امیلوں کے گھاری آئے ہیں تو گھار ہمارے نزدیک نزدیک ہی ہیں دس منٹ کا فاصل ہے امیلوں کے گھار اور میرے گھار کے درمیان سرپرائز دیا ہمیں اچانک پتا چلا تو بڑی خوشی ہوئی کیونکہ لاسٹ ٹائم جب اس کے بھائی آئے تھے تو تب وہ رو رو کے میں نے بھی جانا ہے لیکن پھر وہ آ نہیں سکی تھی تو اسے بچہ سے تو خیر جی یہاں پہ ادھائبیا پھر آئے دو راتیں ہمارے پاس رہے ادھائبیا بھی اور ساتھ میں ہمدان بھی کیونکہ سسٹر لوگوں کو کافی کام تھا انہوں نے لینی تھی گاڑی اور اس لیے جون کا مہینہ آگے پھر جولائی کا پھر نیا سٹارٹ ہو جانا تھا اس لیے ان کی یہ کوشش تھی کہ ہم جون کے اندر ہی گاڑی بک کروائیں اور لے لیں کیونکہ پھر جو ریٹ ہیں وہ تقریباً فور فائیو لاکھ کے قریب جو ہے نا وہ ریٹ بار رہے تھے نیکسٹ جولائی کے منت میں اس لیے پھر تو اس لیے پھر ان کو جلدی آنا پڑا اور گاڑی انہوں نے بک کروانی تھی نیو گاڑی انہوں نے لینی تھی اس لیے وہ وہاں چلے گیا تو پھر بچے یہ پیچھے بور ہو رہے تھے دو سالار جو تھا وہ چلا گیا ان کے ساتھ اسلام آباد اور یہ دونوں پھر در آگئے میرے گھر تو یہاں پہ جیر ترے بند ہو دن جیر یہی رہے اب پتہ پھر کافی کام ہوتا ہے گاڑی پھر بینک کا کام اور اتنی جلدی پھر ملنا جو ہیں وہ impossible تھا تو پھر ان کو ایک رات پھر وہاں رکنا پڑا کافی والا میری خالہ وغیرہ تو اس طرح وہاں پہ برات رہے تو نیکس ڈے وہ لوگ واپس آئے اس لیے پھر بچے یہیں پہ لے رہے انہوں نے کافی انجوائی کیا اپنے کزن کے ساتھ ویسے بھی کافی ٹائم کے بعد تقیباً فور جیر کے بعد یہ لوگ آئے تھے لازٹ ٹائم جب آئے تھے جو سسٹر ہیں چھوٹی ان کی شادی تھی اس ٹائم آئے تھے تو بچوں نے یہ خوب انجوائی کیا ساری گیمز کھیلی اور مجھے بھی ان کو دیکھ کے بچپن یاد اپنا آ گیا میں نے کہا کبھی ہم بھی کھیلا کرتے تھے کبھی جی پرچیاں کھیلتے رہے اور کبھی کرکٹ کھیلا یہاں پہ وہ لوگ کھیل رہے تھے جو ہم لوگ کھیلتے تھے جی نام چیز جگہ اور یہاں پہ اب مارڈرن تھوڑا سا دور آ گیا ہے نا تو انگلیش میں وہ لوگ لکھ رہے تھے نیم ٹھنگز اور نا فوڈ وغیرہ اور مجھے جلدی ہل دی سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ میں ادھابیا کی پارٹنر تھی نا اس لیے ادھابیا کو مہندی کے بڑا شوق ہے تو کہتے ہیں خالو میں نے نہ مہندی لگانی ہے تو میں نے کہا مہندی اب نیو تو ہے نہیں پرانی پڑی ہوئی ہے عید کی تو وہ ہی ٹرائے کرواتی ہوں اگر اچھی ہے تو تو یہاں پہ جی میری آل پر جو ہے وہ مہندی اچھی لگا لیتی ہے ڈیزائن اس کو کوئی دکھاؤ تو وہ پھر میں نے اس کو نکال کی دیا ایک دو ڈیزائن تو وہ جی جہاں پہ ادھابیا کو ساتھ ساتھ مہندی لگا رہی ہے اور اس نے ادھابیا کے سٹائل بنایا ادھابیا کی کیچر وغیرہ لگا چھٹکیاں پیچھے دو پونیاں کبھی لگائے کبھی کچھ تو بڑا گرمی تھی نا کیونکہ اور بچے گرمی میں اندر بیٹھتے نہیں تو اس لیے پھر جی نیکس ڈے ہم لوگ آگے امی لوگوں کے گھر اور شام کو سسٹر واپس آئے کافی لیٹ نائٹ وہ لوگ وہ گاڑی لے کے واپس آئے تھے اور میں نے تو ان کو ملنا تھا ابھی باقی تو خیر سب مطلب مل چکے تھے وہ گارہ آکے گھر سے گئی تھی لیکن میں ابو رہ رہا وہ فاران آم لوگ نیو تھے جنہوں نے ملنا تھا تو یہاں پہ لیکن جب وہ گاڑی لے کیا ہے تو خوشی سے وہ پھر سب کو ملے دعائیں دی سب نے تو پھر دوبارہ سے دفعہ اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کرے تو پہلے بھی تھی وہ سیل کر دیتی کیونکہ پھر انہوں نے یہاں پھر آنا نہیں ہوتا تو پھر اس لیے تو اب پھر وہ آئے ہیں تو پس اتنے ٹائم چلی انہوں نے آنا ہوتا ہے پھر وہ یوز کرتے ہیں پھر لازمی بات ہے ان کو آتے آتے پھر نیکس دن تارے چار سال لگ جاتے ہیں تو پھر وہ لوگ سیل کر دیتے ہیں مطلب جب ایک دو سال گزر جائیں درواز جہیں پہ پھر وہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں اور یہاں بس آپ کو ملے اور دعائیں لیں اتنے عرصے کے بعد بہن بائیوں سے ملے تو آپ کو پتہ ہی ہے جی کہ کیا فیلنگز ہوتی ہیں اپنے جو پردیس میں ہوں ان کے لوٹ آنے کی اور بہنیں تو آپ کو پتہ ہے بہن میں جتنا محبت بہنوں میں ہوتی ہے بہن بائیوں میں اتنی پھر کسی اور رشتے میں کدھر ہو سکتی ہے تو بس الحمدللہ جی وہ پھر میرے بڑی سسٹر ہیں اور پھر اس لیے کافی ہم لوگ اداس تھے کب سے ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ آئیں مل جائیں بس پھر باہر کے آپ کو بتاہ مسائل اپنی جگہ ہوتے ہیں تو بچوں کے لیے تو خاص طور پر بہت زیادہ اداس ہو جاتے ہیں خاص طور پر جی ادہبیہ کے لیے کیونکہ ادہبیہ جو ہے وہ جب ہوئی تھی تو وہ تقریباً ایک سال ہمارے پاس ہی رہی تھی کچھ پیپرز کا پرابلم تھا تو وہ ون مند کی تیروہ پہ چلی گئی تھی چھوڑ کے اس کو تو پھر وہ ون جیئر کے بعد گئی تھی اس لیے وہ مر سے زیادہ اٹیش تھی اور ہم لوگ بھی اس سے زیادہ اٹیش تھی گاڑی تو آپ لوگ انہیں دیکھ لیا ہوگی اور آپ لوگوں کو ایڈیا ہو گیا ہو گا کہ کون سی ہے اگر آپ کو نام پتہ چل گیا تو کمنٹ میں بتائیں کہ کون سی گاڑی لی ہے اور یہاں پہ سارے بچے اندر بیٹھ گئے اور انہوں نے جی چیک کیا گاڑی کو اور اس کے بعد جی بس کیا پھر چائے وغیرہ کا سیشن ہوا اور فریش میں سویٹ لے کے آئے تھے بھائی لازمی بات ہے خوشی تھی نئی چیز کی اس لیے پھر مو مٹا کرنا تو بنتے ہی تھا بالکل نرم نرم تھی نا ابھی راستے سے برفی لے کے آئے تھے تو وہ کھائی ہم لوگوں نے اور شکر ہے اللہ کے موسم جس دن میں وہ لوگ آئے تھے راستے میں ان لوگوں کو اسلامباد میں بتا رہے تھے بارش ہوئی ہے تمہیں سمجھ آتا یہاں پہ بس ہمائن چاہ رہی تھی بارش تو نہیں ہوئی تھی تو یہاں پہ کافی درے پھر ہم لوگ بیٹھے رہے گپ شپ لگاتے رہے اور اس دن تھا جی میچ ٹی ٹوانٹی کا جو ابھی لاسٹ ہوئے وہ فائنل تھا اور پھر کون جیتا ہے یہ تو غراب لوگوں کو پتہ ہی ہوگا اس لئے یہاں اس کے بارے میں کوئی میں بات نہیں کرتی کیونکہ پاکستان نے جو کی ہے وہ تو پھر نہ قابل بیان ہے اس لئے دل دکھانے والی بات یہ ہے اگر اس کے بارے میں بات کی جائے اس کے بعد بچے چلے گئے اور بھائی بھی چلے گئے بچوں کو گمانے اور کچھ کھلانے پھلانے اور یہاں پہ جی وہ لوگ لے کے آئے ہیں کچھ لیک پیس اور آئس کریم تو سب نے جی مل کے وہ کھائی اور انجوائی کیا سسٹر جھوڑی بھی آئی ہوئی تھی محمد ماشاءاللہ وہ بھی فریش تھا اور بس سلام دلالہ جی کافی عرصے کے بعد ملے تھے تو کافی گاب شاپ لگتی رہی امی ابو سب ہی تھے اللہ پاک امی ابو کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رکھے ماں باپ کے ساتھ ہمائی کا ہوتا ہے انہوں نے کے ساتھ رہنا کھوتی ہے اللہ پاک میرے بائی کو بھی زندگی دے سید دے سب کو ایسے ہی خوش رکھے اور یہاں پہ جی دو دن کے بعد کی یہ ویڈیو کا کلیف تھا میں نے کہا چلے میں یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر دیتی ہوں ہم نے جانا تھا جی بینک کام تھا میرا بھی جو میری یو بی آرگی ایپ تھی میری وہ بھی میری کافی عرصے سے جی ان بلا کوئی پڑی تھی اس کو میں نے ان بلا کروانا تھا میں لاسٹ آئیم بھی گئی تھی تو لیکن پھر وہ ہوئی نہیں انہوں نے کہا تا بھائی میٹری کرنی ہے یہ وہ کافی مسئلہ ہے تو گھا جا کے کریں گھر میں کافی ٹرائر کرتے لی تو کوئی نہیں ہوا تھا تو آج پھر سیسٹر کو بھی کام تھا تو پھر ہم نے کہا چلے ان دونوں چلتے ہیں تو یہاں پہلے ہم آئی جی سیسٹر کے گھر آرے یہ ان کا گھر ہے وہ لوگ امیروں کے کسٹر یہ بھی امیروں کے گھاری ہے یہاں پہ کیونکہ ان کے گھر میں ابھی ایک تو سائس وائب کے کروانے والی تھی دوسرا کچھ ابھی کسٹرشہ کا کام بھی تھا اس لیے تو بائی صبح و صبح آگئے تھے یہاں پہ ہی تو اس لیے پھر ہم نے کہا چلیں ان دفعہ پر گھر کا چکر لگاتے ہیں اس کے بعد بینک جائیں گے تو سالار کے ساتھ اور مصفیان کے ساتھ ہم لوگ آئے ہیں سالار کو بڑا شوق تھا کہتا تھا ماما چلیں آپ کو بائی کیو پر میں آئی جھولا دوں اور اس طرح سیسٹر تو بہت ڈر رہی تھی لیکن پھر وہ بیٹھ ہی گئے اور ہم لوگ آ گئے ہیں یہاں پہ اور بچہ ہم تر در دیر کے لیے ہم یہاں بیٹھے رکے اور اس کے بعد جی ہم لوگ بینک آ گئے تھے اور بینک پہ بھی کافی مارا ٹائم لاگ گیا ایک سے دو گھنٹے ہمارے لاگ گئے سیسٹر کے کافی چھوٹے موٹے کابن تھے ان کے بھی کافی جو ہے نا وہ ایسے یعب کا پرابلم تھا اور کچھ اور بھی مسائل تھے تو وہ سارے جہال ہوئے اس کے بعد ہم آ گئے جو بالر یہاں پہ کٹنگ کروانی تھی آپ کی سپر سمارڈ موہم نے کروانی تو نہیں تھی ملنے آئی تھی ہم یہاں کچھ جو بالر والی ہے وہ میری فرینڈ تھی تو کچھ ان سے کام تھا وہ ملنے ہم آئے تھے تو بیس پیسے پروگرام بان گیا میں نے کہا کافی لمبے بال ہوئے پڑھیں ہاں کٹنگ کروانے وہاں پہ جی کچھ کھانے پینے کے چیزیں لینی تھی تو اس لئے ہم سپر مارکٹ آ گیا یہاں سے بچوں کو لکھانے کے چیزیں لی اور مجھے بھی کچھ جوٹی چیزیں گھر کے لی لینی تھی کیونکہ میں نے تین چار دن ہو گئے تھے ہم لوگ گھر آئے ہوئے تھے میں نے واپس جانا تھا تو میں نے کہا چلے میں بھی آب آئی ہی ہوں تو میں بھی صدا سا اپنا جو لینے والا ہے وہ لیتی جاؤں بچوں کو تو ہم نے واپس بھیج دیا تھا کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ہمیں کافی ٹائم لاگ جانا ہے بینک میں بھی پھر ہم نے پالر جانا ہے تو اس لئے ابھی کام دو ہمارے کافی اور بھی تھے دو لیکن پھر ٹائم جو وہ ابھی یہاں پہ شام ہونے والی تھی اس لئے پھر ہم نے کہا چلے واپس چلتے ہیں اور ہم نے کہا تھا واپس ہم آ جائیں کیونکہ واپس ہم نے رکشے پہ جانا تھا تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ آپ کی سپر موم آج کل کیا کر رہی ہیں میں نے سپیشل یہ ویڈیو اس لئے ہی بنائی ہے یہ والا کلپ بھی ایڈ اس لئے کیا ہے کہ میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں کو دکھا دوں کافی سسٹر ٹک ٹاک مجھے کومنٹ کر رہی تھی کہ سسٹر کدھر ہیں ہم ان کو بڑا مس کر رہے ہیں ان کو ویڈیوز کو ان کے کچن کو اور مطلب اس کیسے ان کے کافی کومنٹس دے تو میں نے کہا چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں جب انہوں نے باہر سے آتا ہے آپ کو پتہ ہے ملنے ملانے والا سسلہ سسرال کا مائکے کا سارے کزن وغیرہ اس طریقے سے آ جا رہے ہیں اور وہ کافی بیزی ہیں ویڈیو ایڈیٹ نہیں کر پا رہی ویڈیو انہوں نے بنائی ہوئی کافی ادھر سے بھی جب ان کا سفر سٹارٹ ہوا ہے اور یہاں تک سارا مطلب انہوں نے تو لیکن وہ مطلب کہ اپلوڈ نہیں کر پا رہی تو کہہ رہی تھی کہ انشاءاللہ تھوڑا سا فری ہو کہ پھر کروں گی مزید ابھی وہ آگے کوئی نہیں بنا رہی کیونکہ پہلے والی اپلوڈ کر کے تو آگے پھر نیکسٹ تب بنائیں گی تو میں نے کہا چلے میں آج آپ لوگوں کو بتا دوں کہ وہ کدھر بزی ہیں اور کیا کر رہی ہیں اس لیے میں نے آئیے سپیشل یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے تو بس یہاں پہ جو چیزیں پہ لینے والی تھی ہم نے وہ لی اور اس کے بعد ہم لوگوں نے بچوں کے لیے آئیس کریم بھی لینے تھی بچوں نے کہا باتا جی سپیشل آئیس کریم لے کیا نہیں ہے کیونکہ یہ دہبیا رمضان کا رزیلٹ آیا تھا آج ہی ہم کہاں بھی ادھر آئے ہیں تو بعد میں ان کی کال آئی کہ ہم ہمارا رزیلٹ آگیا بڑا اچھا ہے تو اس خوشی میں آئیس کریم بھی لازمی لے کی آئیے گا تو پھر ہم لوگوں نے یہاں سے جیا بچوں کی جو جو بچوں نے کہا ہوا تھا وہ آئیس کریم لے لی اور وہاں سے ہم لوگ نکل آئے ہم نے واپس رکشے پہ جانا تھا دیکھیں جی ہم لوگ جا رہے ہیں جی رکشے پہ واپس اور انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ زنگی کے ہر سفر کو ہر چیز کنا انجوائے کرنا چاہیے چاہے وہ جیسا بھی ہو اب جس حال میں ہوں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے گھر پہنچئے تو بچوں کو اسکریم گھرہ دی اور یہاں پہ میرے کچھ پرسل آئے ہوئے تھے تو میرے جب نے یہی بیج دیئے تھے تو میں نے کہا چلے میں ان کو اپن کر دیکھتی ہوں کیا تھا تو یہاں یہ دیکھیں جی سب سے مزے کی چیز تو اس میں یہ تھی کہ میری بیٹی نے یہ نہ پتہ نہیں اس کو کیا کہتی ہیں یہ نہ خالش کہنے والا سار میں وہ منگوایا ہوا تھا بلکہ زیادہ پرسل اس کے نکلے تھے میرے معنی میں تھے کہ میرے ہوں گے کچھ میرے تھے اندر سے یہ بھی اس کا اے تھا یہ ایسے نا باکس گفت باکس بناوا یہ اس نے کسی کو گفت دینا تھا تو وہ منگوایا تھا اور اس کے بعد جی میرے تو میں تو کچھ دو تی نوزلز تھی اور اس کے بعد یہ سلیکون کا جو ہوتا ہے اے بی سی والا نا بیٹی لکھنے کے لیے کچھ بھی لکھنے کے لیے وہ میں نے منگوایا ہوا تھا بس یہ میں دو چیزیں تھی اور کچھ ابھی میرے پار سا آنے تھے یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے ان کا کہ یہ ایک ایک چیز کر کے بیچتے ہیں مطلب ایک نوزل ایک پیکٹ میں تھی اور باقی میں دو ایک میں تھی اس طریقے سے نا حضر کہ میں نے یہ آٹھ منگوای تھی ایک سیٹھ منگوایا تھا اور دو سیٹھٹ منگوای تھی پتہ نہیں پھر آپ کسی حضاب سنے دے بیزی ہیں اور اس کے بعد یہ جو تھی یہ کیچر نا کیچر تو نہیں یہ وہ چھٹکیاں کلپ ٹائپ نا وہ ہیں تو یہ سسٹر کے تھے یہ آئی تینک سائیڈ کو اس کو ڈیل ملی تھی یا کیا ہی کافی زیادہ تھے اور کافی ڈیزائن کی تھی بڑے مزے کی تھی تو یہ انہیں خود ہی خالہ بانجی نہیں انہوں نے آرڈر کیا ہوا تھا اپنا پورا پارسل تو اس میں سے نکلی تو میں نے تین چار میں نے لے لی میں ان کا بعد میں بتاؤں گی فیلال نہیں بتاتی تو لے کیا آتی ہوں لے جاتی ہوں مزے تین چار میں نے بھی جو مجھے اچھی لگی وہ میں نے اندر سے چون لی تو بڑی اچھی کوائلٹی کی ہیں آئی تینک یہ فیفٹین تھی یا کتنی تھی کافی زیادہ تھی اور ساری ملک بڑے ہر ڈیزائن تھا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سارے تھے دو دو ایم تھی نا وہ ایک طرح کی تھی تو خیر بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو جلدی سے لائک کر دیں ملیں گے نا اسٹوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ